نمشکار السلام علیکم میرا نام رضوان کان ہے آج ہم بات کریں گے اس میں آزم کے بارے میں اس میں آزم کیا ہوتا ہے اس میں آزم اکیل اس میں کا مطلب کیا ہوتا ہے وزیفہ جسے کہتے ہیں یہ وزیفہ جو میں لکھا ہوں اس وزیفے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کچھ قرآن کے اندر کچھ ایسے نام کچھ ایسے آیتیں ہیں جن کو بار بار رٹنے سے پڑھنے سے ان کے موکل جنات اور فرشتے آپ کا کام کرنا غائب سے شروع کر دیتے ہیں غائب سے مطلب عدرش پیچھے سے آکے مطلب وہ آپ کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کسی بھی چیز کو بار بار اچھارن کریں گے نا یا کسی چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اگر بیٹھ کے ہم اسی چیز کو بار بار پڑھیں گے نا تو وہ موکل خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کو یاد کر رہا ہے یا یہ ہم کو عبادت میں ہماری پوجا کر رہا ہے یا ہم کو بھلا رہا ہے تو جو جس کا نام آپ لے رہے ہو تو پروردگار ہے لیکن اس کے فرشتے موکل جنات ان سے پہلے وہ آپ کے سامنے کھڑ ہو جاتے ہیں کہ بول کیوں یاد کر رہا ہے تو وظیفہ کا مطلب ہوتا ہے عمل عملیات پریوگ ویدی جو ہم کرتے ہیں اس کو وظیفہ کہتے ہیں اس میں آزم یعنی ایک ایک ورڈ الفاظ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر پوری دنیا پوری کائنات کی شکتی ہوتی ہے پورے کائنات کی طاقت ہوتی ہے پورے برمان کی شکتی اس کے اندر ہوتی ہے تو آج میں جس کے بارے بتا جا رہا ہوں اس کا جو اس میں آزم یعنی جو وظیفہ ہے وہ ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو کا وظیفہ آپ کو تین ہجار ایک سو پچیس بار پڑنا ہے یہ تین دن کرنے والا عمل ہے آٹا لینا ہے آپ کو اپنے ہاتھوں سے گوندنا ہے آٹے میں دودھ ضرور ملائے دودھ ملا کے گوندے اور اس کو پیر سے شروع کریں یعنی سوموار کے دن سے شروع کریں دوپہر میں بارہ بجے سے پہلے آپ کو کر لینا یعنی دس بجے صبح بیٹھے بارہ بجے تک آپ کو اس کو پڑھ لینا ہے کاونٹر مشین ہو یا پھر آپ کے ہاتھ میں تذبی کی مالا ہو تو بھی چلے گا تو اس کے پر آپ کو آٹا لے کے گوند کر کے اس کو پہلے ریڈی کر لینا ہے اور آٹے کی نا چھوڑی چھوڑی گولیاں بناتے آنا ہے تین ہزار ایک سو پچیس گولیاں بنانی ہے آپ کو اور جب گولیاں مکس ہو جائے گی چلے گا لیکن آپ کو گولیاں بنانی ہے یا پھر پورے آٹے پہ آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا اللہ ہو 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 سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا ہے تو آپ سوچو گے کہ میں نے یہ عمل جو کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں اس سے آپ کے پاس گھائب سے پیسہ آئے گا اپنے آپ پیسہ آئے گا اپنے آپ آپ کے راستے کھلیں گے آپ کی مصیبتیں ہٹ جائے گی جادو ٹونے کا آسرات ختم ہو جائے گا اور آپ کو غیب سے چیزیں ملے گی آپ جس چیز کے خواہش کرو گے نا جو جائز ہوگی جو دے سکتا ہے پروردگار آپ نازائد چیز سوچو گے تو نہیں ملے گی تو آپ اس کے بارے میں جب آپ اس کو سوچ کے سو گے نا تو انشاءاللہ آپ کو سپنے میں بھی دکھائی دے گی کہ یہ چیز آپ کو جلدی ملنے والی ہے اور وہ چیز غیب سے کہیں نا کہیں آپ کے سامنے ضرور آئے گی جیسے آپ نے کسی فل کے بارے میں سوچا تو وہ فل آ جائے گا یا کوئی پیسے کے بارے میں کوئی دینے والا ہے تو آ جائے گا لیکن آپ کا جائز پیسہ ہوگا تو ہی آئے گا تو کوئی بھی کام آپ جیسے سوچو گے نا کسی کا بھی مجھے نوکری نہیں ہے میں پریشان ہوں کام دندا ہے آپ بچے پڑھائی میں پاس ہونے کے بارے میں تو آپ جو بھی چیز سوچو گے اب راستی کھلنے سورو ہو جائیں گے لیکن سب سے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا اور دروش شریف اگر ہو سکے تو یاد کر لو پلیز اگر آپ کو روحانی علم میں دلچسپی ہے تو دروش شریف یاد کر لو تو اس میں آزم کو جب آپ یاد کرو گے نا تو اس کو 3125 بار پڑھنا ہے تین دن تک پڑھنا ہے تین دن روز آٹی بے پڑھنے کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی گوریاں بنا کے آپ مچھیوں کو جا کر کھلانا ہے سمندر کے پاس تalahوا میں ندی میں کئی بھی جا کری آپ کو اس کو ڈالنا ہے کھانے دو جو بھی کھائیں گا مچھی کھائے یا پھر کچھوٹی کھائے جو بھی کھائے گا اس کو آپ کو ڈال دینا ہے جا کر کے لیکن آپ کو اس کو ڈالنا less 切نہ غرمیں نہیں ندی تلاب کوئے میں ہی جا کے ڈالنا ہی یاد دگے گا آیا سمندر میں جاي کے ڈالنا ہی اس کو تین دن آپ اسے کرنے کے بعد آپ پھر بھی اس کو اگر ہو سکی تو چالیت دن تک اس کو چپ چپ پڑے لیکن آٹا اور گولیاں آپ کو جا کے مچھیوں کو نہیں ڈالنی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ اچھا رات کو تین دن میں آپ کو احساس ہونے لگیا تو آپ روز آٹا ضرور ڈالنا کریے اور آٹے کی گولیاں بنا کر چھوڑیا کریں تو یہ چیز سے آپ کا پیشہ رکا ہوا کاروبار آپ کا چلنے لگے گا آپ کی پریشانی دل ہو جائے گی آپ کی دل دماغ کی جو سکون ذہنی سکون ہے وہ آپ کو ملے گا نیند اچھی آئے گی اور جادو ٹھونے کا آسلت ختم ہو جائے گا اور آپ کا کام دندہ کھل جائے گا اور غیب سے برکت آپ کے پاس آئے گی غیب سے پیسہ آپ کے پاس چل کر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ اس میں آزم ہے بہت شاٹ کٹ طریقے سے میں نے بتایا ہوں گھما پیرا کے بہت ساری ایسی فالتو باتیں میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا ہوں تاکہ آپ کا دماغ آپ کا ذہن کہیں بھٹک جائے لیکن جب بھی یہ عمل کرنا ہے ایک بات ہمیں سے یاد رکھئے گا چاہے گرم پانی سے نہ ہے تھنڈے پانی سے نہ ہے نہائے بینا آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے جیسی نہ ہے ایسی آپ کو عمل کرنے کے لئے بیٹھ جانا ہے کیا رکھیے گا اور جب نہا دو کے نکلے تو کچھ آپ کو چھبانا نہیں ہے کچھ کھانا نہیں ہے ایک بات یاد رکھنا نہیں پیشاپ بانو اور باتھروم کے لیے جانا ہے آپ کو سیدھا عمل کرنے بیٹھنا اپنا مو پسچن جیسا کی طرف کر کے بیٹھنا ہے ویسٹ کی طرف چانمز بچھا کے یا کو اچھا آسن بچھا کے یا کورسی ٹیبل کے پر جیسا آپ کو ٹک لگے آپ اپنا بیٹھ کر کے چھپ چھپ جب آپ پڑھنا چالو کریں نا تو کوئی کتنا بھی آپ کو اسارے کریں تو اس کو مو ہجو سائیڈ سے اسارے کر کے بھگا دینا آپ کو بات نہیں کرنا اس عمل کو کریے اس سے آپ کو بہت گھائی بھی سکون ملے گا یہ روحانی ہے نورانی ہے قرآنی ہے آپ کو اس کا کوئی ریاکشن کوئی سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھروہ پراباو اس کے پر آپ کو نہیں پڑے گا کوئی آپ کو شیطانی شکتیں آپ کو پریشان نہیں کرے گی آپ سوچیں گے نہ رہے میں کروں گا کبھی اُلٹا ہوگا تو کچھ اُلٹا نہیں ہوتا ہوگا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا لیکن ہوتا ہنڈیڈ پرسنٹ ہے کیونکہ قرآن کے آج کبھی غلط نہیں ہوتی تو اگر آپ لوگ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک سبکرائب شیئر ضرور کریں ایسے ہی رہا سمائی عملیات ٹوڑنے ٹوٹ کے ساتھ نہ ہے بھزیفہ ویدی ویدھان اور چمتکاری پریوگ میں آپ لوگ کے سامنے لاتا رہوں گا میری کتاب جیوانیاترہ ایک رہا سمائی خود سمپن پوستہ کو خریدنا نہ بھولے جب تک کے لیے نمشکار خود سمپن پوستہ کو خود سمپن پوستہ کو خود سمپن پوستہ